نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اگرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رجب المرجب کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی ستائیس تاریخ کو اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج عطا فرمائی تو قرآن کہتا ہے سبحان اللذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ اکبر یہ جو کلمہ سبحان ہے اگر اس کے اوپر ہی میں اور آپ غور فرمائیں تو اللہ رب العزت نے اس میں وہ برکتیں رکھی ہیں کہ جو پڑھنے والے کو اتنا فائدہ دیتی ہیں کہ جو اس کے وعم و گمان میں نہیں ہوتا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں اللہ مجھے گناہوں سے منظہ مبرہ اور اللہ رب العزت ہر قسم کی پلیدگی کو مجھ سے دور کر دے تو علماء فرماتے ہیں وہ یا سبحانوں کے ورد کو اپنا وظیفہ بنا لے سبحان کہنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو اس سے دور فرما دیں گے کیوں کہ اس میں الہی کی تجلی عامل پہ بھی پڑتی ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں روپے پیسے کی ریل پیل ہو جائے اور میری مفلسی میری محتاجی یہ مجھ سے دور ہو جائیں تو وہ بندہ یا غنیوں کو اپنا ورد زبان بنا لے اللہ رب العزت یا غنیوں کہنے کی برکت سے اس بندے کی مفلسی محتاجی کو دور فرما دیں گے اور اس کو مالدار فرما دیں گے اب ستائیسویں رجب کی فضیلت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنو راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ستائیس رجب کو روزہ رکھا تو اللہ رب العزت اس کو ساٹھ مئینوں کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور دوسری روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنو سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ستائیس رجب کو روزہ رکھا اور اس کی رات کو عبادت کی تو اللہ رب العزت اس کو سو برس کے روزے رکھنے کا اور سو برس کی راتیں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور ستائیس رجب یہ وہ بابرکت رات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات اللہ رب العزت نے میراج عطا فرمائی اب ستائیس رجب کو پیر کا دن تھا اور رات کا آخری ویر تھا اور چھے سو اکیس ہجری تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے میراج کے لئے بولایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنو آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستائیس رجب کو رات کے پچھلے پیر پیر کا وہ دن تھا اور وہ رات پیر کی تھی جب مجھے میراج کروایا گیا تو سواری کے لئے جنت سے ایک جانوار لایا گیا جس کو براغ کہتے ہیں اب اس براغ کا جو قد تھا وہ خچر سے تھوڑا سا نیچے تھا اور گدے سے ذرا اس کا قد جو اونچا تھا اس کی جو رفتار تھی اس کی جو سپیڈ تھی اس کا یہ عالم تھا کہ جہاں پہ اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پہ براغ کا قدم لگتا تھا تو جو پہلا سفر ہے یہ مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصہ تک جاتا ہے اور یہ جو ہے نص قرآنی سے یہ سفر ثابت ہے اور جو بندہ اس سفر کا انکار کرنے والا ہے تو وہ مطلقا کافر ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا سبحان اللذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصہ اور دوسری جو ایم بات ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ جو میراج ہے یہ آقا علیہ السلام کو جسمانی آلت میں یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی یہ خواب والی بات نہیں تھی کیونکہ عبدہی کا لفظ قرآن نے استعمال فرمایا ہے اور عبد کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب انسان کا جسم بھی اور اس کی روح بھی وہ کسی جگہ جائے تو اس کے لیے عبد کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں بولا جاتا ہے اور دوسرا اس کا جو سفر ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے مسجد اقصہ سے لے کے پہلے آسمان تک اور اس کا جو بندہ انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے اور تیسرا سفر جو ہے لا مکان تک جو چاہتا ہے اس کا جو انکار کرنے والا ہے اس کے بارے معلوماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ فاسق ہے اب حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصہ میں گیا تو ایک حلقہ جس کے ساتھ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے اس کے ساتھ میں نے اپنے جانور کو باندھا اور اس کے بعد دو رکعت میں نے نماز ادا کی حضرت جبریل امی آسمان سے تشریف لاتے ہیں دو پیالے پیار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ایک پیالہ وہ جس کے اندر دودھ ہے اور دوسرا پیالہ وہ ہے جس کے اندر شراب پڑی ہوئے حضور دودھ والے پیالے کو جو ہے وہ اختیار فرماتے ہیں تو حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دین فطر یعنی اسلام کو اختیار کیا اب یہاں سے مسجد اقصہ سے پہلے آسمان کا جب سفر جبریل کی میئیت میں شروع ہوتا ہے تو وہ پہلے آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا ہے پوچھتا ہے فرشتہ کے کون حضرت جبریل ارز کرتے ہیں کہ میرا نام جبریل ہے اور فرشتہ دوسرا سوال کرتے ہیں آپ کے ساتھ کون ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو فرشتہ پھر سوال کرتا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے تو حضرت جبریل کہتے ہیں ہاں ان کو بلایا گیا ہے پہلے آسمان پہ آقا علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا آدم علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے وہ آپ کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں آپ کو مرابہ کہتے ہیں پھر پہلے سے دوسرے آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے وہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ بن مریم اور دوسرے نبی حضرت جہیہ بن زقریہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرابہ کہتے ہیں اس کے بعد تیسرے آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے وہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ وآلہ وسلم خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ وہ یوسف ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا آدھ حسن اطاع فرمایا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب تیسرے آسمان کے بعد جب چوتھے آسمان کا سفر شروع ہوا تو وہاں پہ آقا علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عدریس علیہ وآلہ وسلم سے کروائی حضرت عدریس نے آپ کو مرحبہ کا آپ کے لئے دعا خیر فرمائی چوتھے کے بعد پانچویں آسمان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حارون علیہ وآلہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پہ حضرت سیدنا عبراہیم حلیل اللہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات فرمائی حضرت خلیل بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے جس کے گرد فرشتے وہ تواف کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی پیٹھ کو لگا کے ٹیک لگا کے آرام فرما رہے تھے اور بیت المامور کی یہ صفت اور خصیت ہے کہ ہر روز ستر ہزار فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں اور جن فرشتوں کو ایک دفعہ بیت المامور کا تواف کرنے کا موقع مل جاتا ہے تا صبح قیامت دوبارہ ان کی باری نہیں آتی اس کے بعد حضور صدرت المنتحہ کے اوپر تشریف لے گئے اور صدرت المنتحہ کی کیفیت یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں کی مثل تھے اور اس کے پھالے بڑے بڑے مٹکوں کی مثل تھے پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ایک چیز نے اس کو ڈھانپ لیا تو اس کا رنگ جو ہے تبدیل ہو گیا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی خوبصورتی الفاظ میں بیان کرنے سے کاثر اس کی استطاعت نہیں رکھتا پھر آقا علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت نے وی فرمائی امت کے لئے توفے عطا فرمائے وہ توفے کیا تھے پچاس نمازیں تھیں حضور پاک وہ نمازیں لے کے جب خوشی کے ساتھ واپس تشریف لاتے ہیں رستے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو کیا توفہ عطا کی عمت کے لئے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پچاس نمازیں عطا کی ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو عزمایا ہے آپ کی عمت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی جائیے اور جا کے رب کی بارگاہ میں تخفیف کروائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو چکر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیے ہر چکر پہ اللہ نے پانچ نمازیں مغاف فرما دی اللہ نے فرمایا ہے محبوب جاؤ اور جا کے اپنے امتیوں کو مجدائی جانفیزا سنا دو کہ آپ کا جو بھی امتی نمازیں پانچ پڑھے گا لیکن اس کو ثواب پچاس کا تاہ کیا جائے گا حضرت موسیٰ کے پاس جب پھر حضور آتے ہیں تو حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ان میں بھی تخفیف فرمائیں حضور فرماتے ہیں موسیٰ آپ مجھے اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہوئے آیات دیئے تو اللہ رب العزت نے یہ توفہ امت محمدیہ کے لئے شبہ میراج کو عطا فرمایا اب دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی کر نہ سکا تو اللہ رب العزت اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کر بھی لیتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اس نیکی کے بدلے میں پچاس نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادہ کرنے کے اوپر برائی نہیں لکھی جاتی اگر برائی کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور اگر وہ بھی توبہ کر لے تو اس گناہ کو بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں تو یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم و شان سفر تھا کہ جس کے اوپر کافروں نے بڑا واویلہ مچایا بڑا شور و غوہ کیا اب جو مسجد اقصہ تھی اس سے خانہ کعبہ کا جو سفر ہے وہ اس زمانے میں تقریباً تیس دنوں کا تھا اب کفار مکہ کو بھی پتا تھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت المقدس میں تشریف نہیں لے گئے تو انہوں نے ترہ ترہ کے سوال کیے تو حضور پاک مقام حجر میں کھڑے ہوئے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو حضور کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تو کفار جو جو سوال کرتے حضور ان کے سوالوں کا جواب دیتے رہے یہاں تک کہ وہ کفار لا جواب ہو گئے تو یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا موجزہ تا صبح قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ سائنس بھی کافر بھی اور دنیا کی ساری طاقتیں اس موجزہ کا جواب دینے سے کاثر ہیں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور امبیاء کی سواری چلی سور امبیاء کی سوال